برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میشبان ہے ہاں اتنے میں مالا ہے تو پیارے بچو آج ہم حمد کریں گے حمد جو ہے وہ ایک نظم ہوتی ہے جو شاعر لکھتا ہے اور اس میں ایک حمد جو ہے وہ عربی لحظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کیا تعریف کی ہے پہلا مصرہ ہے جو چیز خدا نے ہے بنائی آپ اپنے اردگرد نظر ڈالیں صبح اگر سورج نکلتا ہے شام کو ہمیں رات پہ ستارے اور چاند نظر آتے ہیں آسمان پہ یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس میں ظاہر ہے خوش نمائی پھر اپنے اردگرد آپ کو نظر ڈالیں جتنے چند فرند ہیوانات پھول پتے درخت جو ہیں وہ سارے اللہ نے بنائے اور کتنے خوبصورت بنائے ہیں دل کو خوش نمائی کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو بھلا لگنا خوش بھلا اور نمائی جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ظاہر نظر آنا آشکار ہونا یعنی اللہ نے ہر چیز بہت ہی خوبصورت بنائی آنکھوں کو بھلی لگنے والی اس کی قدرت سے پھول مہکے مہک کا مطلب ہوتا ہے خوشبو آپ نے دیکھا ہے کہ پھول جو ہیں وہ کتنے خوشبو دار ہوتے ہیں ان میں سے خوشبو بنائی بھی جاتی ہے قدرتی خوشبو ہوتی ہے ان میں قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ رنگ برنگے پھول بناتا ہے پھر ان میں سے خوشبو بھی نکلتی ہے پھولوں پہ پرند آکے چہ کے تو خوبصورت پھولوں کی طرف پرندے آتے ہیں اور وہ چہ چاہتے ہیں پرندے اپنی آواز میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں تاروں بھری رات کیا بنائی یعنی رات میں آسمان کے اوپر کتنے چھوٹے چھوٹے چمکتے تارے نظر آتے ہیں تو تاروں بھری رات کیا بنائی اور دن کو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں دن کو بخشی عجب صفائی آپ دیکھیں کہ سورج جب تلو ہوتا ہے تو پورا دن روشن ہو جاتا ہے ہر چیز بہت صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ صفائی کا کام بھی کرتی ہے کیا دودھ کی چاندنی ہے چھٹکی یعنی دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے چاندنی چھٹکی یعنی ہر چیز چاندنی میں صاف نظر آتی ہے حیران ہو کا نگاہ چھٹکی یعنی نگاہ رک جاتی ہے چھٹک جاتی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کیسے بیان کرے کہ اتنی خوبصورت اللہ نے دنیا بنائی ہے جاڑا گرمی بہار برسات جاڑا کہتے ہیں سردی کے موسم کو جب ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں سردی لگتی ہے گرمی تو گرمی ہوتی ہے اور بہار جب پھول کلتے ہیں اور برسات جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جاڑا جو ہے وہ سردی کے موسم کو کہتے ہیں اور ہر روت میں نیا سما نئی بات یعنی ہر موسم جاتا ہے روت اس میں نیا سما وہی چیزیں جو ہیں فرق طریقے سے ہمیں نظر آتی ہیں نئی بات نئے پھل نئی سبزیاں نئے لوگ سما سما نظارہ کو کہتے ہیں یعنی اللہ کی زمین پہ رنگ بدلتے رہتے ہیں نظارے بدلتے رہتے ہیں مٹی سے خدا نے باغ اگائے اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی مٹی ہے زمین اس میں اللہ تعالیٰ باغ اگاتا ہے اور پھر ترہ ترہ کے ایک ہی زائقہ نہیں ہوتا باغوں میں اس نے پھل اگائے ہر پھل کا زائقہ فرق ہوتا ہے کچھ ترچ ہیں کچھ میٹے ہیں کچھ لال رنگ کے ہیں کچھ پیلے ہیں ہر رنگ اور ہر زائقے کے فروٹ آپ کو ملتے ہیں ہر شئے اس نے بنائی نادر اگر آپ پرندوں کو دیکھیں تو کتنے خوبصورت رنگ ہیں ان میں نادر ایسی چیز جو کہ بہت قیمتی ہو جس کا کوئی مول نہ ہو جو بہت زیادہ نایاب ہو یعنی ہر چیز آپ دیکھیں جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ہم اس پہ وہ نہیں ویسی بنا سکتے بے شک ہے قوی او قادر تو قوی او قادر کا مطلب ہے بڑی طاقت اور قوت والا ہے بہت زیادہ پاور فل ہے اللہ تعالیٰ کہ جو چاہے وہ بنا سکتا ہے قوی او قادر یعنی بہت زیادہ شدید قوت ہے اس کے پاس علامہ اقوال نے کیا خوب کا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے تو پیارے بچو یہ جو اللہ نے اتنی ساری دنیا میں خوبصورت چیزیں بنائی ہیں یہ اس لیے بنائی ہیں کہ ہم ان پہ سوچیں غور کریں کہ ان کو بنانے والا کون ہے اس کی چاہ کریں اس سے محبت کریں اس کو جانیں اس کو پہچانیں اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پہچانیں اور اللہ نے ہمیں خالی ایسے ہی بھیجیا ہدایت کی کتاب دے کر بھیجائے تو ہم اللہ کی بھیجوئی کتاب کو پڑھیں جو ہمیں جس طبان میں سمجھ آتی ہو نہیں بھائے